فقیر والی سے عبید الرحمن صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے آپ سے مچھلی کی ہلت کی بابت پوچھنا ہے ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ مچھلی کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وزن پچاس کلو سے کم ہو جو پچاس کلو سے زیادہ وزنی مچھلی ہو اس کا کھانا حلال نہیں ہے کیا یہ بات درست ہے عبید الرحمن جی میرا محترم بھائی یہ ساری کی ساری بات بلکل من گھڑت ہے ہم نے بھی یہ بات سنی ہے بچپن میں بھی سنی ہے اب بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شریعت نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی کہ اتنا وزن ہوگا تو مچھلی حلال ہوگی اس سے زائد وزن کی مچھلی حرام ہوگی یہ قید شریعت کی لگائی ہوئی نہیں ہے لوگوں کی خود ساکتہ ہے بلکہ صحیح حدیث میں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بڑی بھاری بھرکہ مچھلی کھائی جس کے آپ علیہ السلام نے تین سو صحابہ پر مشتمل ایک لشکر بھیجا جو ساحل سمندر پر بھیجا جس کا جو امیر ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا تین سو صحابہ کا لشکر یہ لے کر ساحل سمندر پر گئے اور ان کے پاس کھانے پینے کا جو نظام تھا وہ بہت کم تھا جو کچھ خجوریں وغیرہ جو ملی تھیں جو آپ علیہ السلام نے ساتھ بھیجی وہ کھاتے گئے اور راشن کم ہو گیا صحابہ تین سو صحابہ کی ایک جماعت تھی بڑی جماعت تھی تو پھر انہوں نے اپنے اونٹ زبا کرنے شروع کیے تین اونٹ زبا کیے تین چار اونٹ زبا کیے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو اس لشکر کی امیر تھے انہوں نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہم سارے یہ اونٹ زبا کرنے گے تو واپسی مشکل ہو جائے گی جس لئے انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا اور جو اپنی خوراک جو کچھ بچی کچی تھی اس پر گزارہ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی کھانا شروع کر دیئے تو اسی اسنا میں اللہ تعالی نے سمندر سے ایک مچھلی بھیجی جسے امبر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اکرام کی جماعت اٹھارہ دن تک وہ کھاتی رہی ایک روایت میں پندرہ دن آتے ہیں ایک روایت میں اٹھارہ دن آتے ہیں کہ اٹھارہ دن تک تین سو بندے اس کو کھاتے رہے اس کی جو ہڈی تھی جو یا اس کا کانٹا لگا لو وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو ایسے کھڑا کیا جاتا تو اونٹ پر بیٹھا بندہ اس کے نیچے سے گزر جاتا اس کے ساتھ نہ لگتا اتنا بڑا اس کا اس کا کانٹا تھا یا اس کی پسلی تھی اتنی بڑی تو اس قدر بڑی مچھلی صحابہ نے کھائی تین سو بندوں نے اٹھارہ دن تک کھائی اور پھر آپ علیہ السلام کو آ کے بتلایا کہ ہم اس طرح بھوک پیاس میں تھے اور اللہ تعالی نے یہ مطلب ایک مچھلی بھیجی جو ہم نے کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لئے رزق تھا جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا تھا پھر آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جرہ سے پوچھا کہ کیا اس میں سے کچھ بچا ہوا گوشت کچھ ہے اس کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں اس توشے میں کچھ بچا ہوا تھا تو آپ کے سامنے کیا آپ علیہ السلام کے تو آپ علیہ السلام نے بھی اس سے کھایا تو اتنی بڑی مچھلی جب صحابہ اکرام نے کھائی جس کا حساب لگایا جائے تو وہ تو ٹنوں میں ہوگی تو یہ لوگ پچاس کلو کی پچھے روتے بھیتے ہیں یہ بات غلط ہے شریعت نے کوئی حد نہیں بتائی شریعت تو کہتی ہے مچھلی حلال ہے چاہے وہ ٹنوں کی ہو لہٰذا پچاس کلو کی بات پر دیان نہ دیا جائے